اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے لے کر آئیوں ایک بہت ہی امیزنگ سی ریسپی وہ ہے جی چکن وائٹ کراہی کی ریسپی چکن وائٹ کراہی کو جتنا کھانے میں مزا آتا ہے اتنا ہی بنانے میں مزا آتا ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور یہ ہے ہماری ریسپی کے انگریڈیٹھئنٹس سب سے پہلے یہاں پہ لیا ہے چکن وائٹ کریم محکم پہ لیا ہے 3 ٹہن کو جنجر γارلک پیسٹ محکم پہ لیا ہے 1 ٹی سپون اچ گرین چیلی محکم پہ لیا ہے 1 ٹی سپون اس کے بعد یہاں پہ میں لیا ہے بلیک پہ پہ 4 سے 5 ոی پھر چھے ہیں کراہی اچھا ہے ہے اور یہ ہماری سارو سپائسیز قوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دین یہاں پہنے لئی ہے دہیں چاٹی بل سپون ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل جیسے ہی آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا ہم اس میں آئٹ کریں گے بلیک پیپر اس کو تین سے چار منٹ کر لیں گے فرائے جی میں اس میں آئٹ کروں گے جنگر گارلک پیسٹ اور اس کو بھی میں اچھے سے فرائے کر لوں گی اس طرح جنگر گارلک ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب باری ہے جی اس میں چکن آئٹ کرنے کی چکن آئٹ کرتی ہوں اور اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیتی ہوں ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں آئٹ کر دیں گے وینیگر تاکہ چکن کی سمیل بھی ہماری اچھے سے ختم ہو جائے چکن کا کلر ہمارا اچھے سے چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گی گرین چیلی اور اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ کر لیں گے فرائے اب باری ہے جی اس میں ساری سپائسز آئٹ کرنے کی ساری سپائسز آئٹ کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے چکن کی بھونائی ہماری اچھے سے ہو چکی ہے اب باری ہے جی اس میں دہیں آئٹ کرنے کی دہیں آئٹ کرتے ہیں اور پانس سے سات منٹ مزید اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی زبردست سی بھونائی ہماری ہو چکی ہے اور آئل بھی ہمارا اچھے سے سیپرٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے آدھا گلاس پانی اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے کوک ہونے کے لیے تقریباً پندہ سے بیس منٹ کے لیے چکن اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے کریم اور اس پوائنٹ پہ ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے کریم آئٹ کرتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں اچھے سے میکس زبردست سی ہماری وائٹ کرائی ہو چکی ہے جی تیار اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اینڈ پہ ہم اس پہ گارنش کریں گے ادھرک اور ہڑی مرچ اور یہ ریڈی ٹو سرو ہے اور یہ ہے جی مزیدار سے چکن وائٹ کرائی کی فائنل لک بہت ہی کریمی اور بہت ہی فلیور فل بڑھنے والی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل فوڈ اینڈ موڈ کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تب تک کے لیے مجھے اجازت دی جی اللہ حافظ